امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور ہمارے شوق یا معمول ہے وصول ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آئیے آپ سب بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ہم سب کی دعاوں میں شامل ہو جس کی آمین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار کرتے گا انشاءاللہ آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہ جانے ان جانے گناہ حکم آف فرما کہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سہت کاملہ عجلہ ولی زندگی عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ایک ہوت پانی کیلئے بھی کسی کا محتاج نہ کرنا چلتے پھرتے ہاتھ اپنے پاس بلا لینا یا اللہ قبر کی تنگی سے قبر کی وحشت سے قبر کی کینے مکوروں سے بچانا ان کے نقید کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی رکھنا آخرت میں اپنا دیدہ نصیب فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا پیارے نبی کے ہاتھ جانے کو اثر انعید فرمانا یا رحم الرحمن ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک روٹوں کو منا دیجئے بچھڑوں کو ملا دیجئے یا اللہ پاک بہت سارے لوگ سفر میں ہیں ہم سب کو اپنے حفظ وآمان میں رکھنا اور ساتھ خیریت علیہ وسلم سلامتی خیر و آفیتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچانا یا اللہ مکہ مدینہ جانا نصیب فرمائیے حج اور عمرے کی سوادت ہم سب کو نصیب فرمائیے کسی کو بھی اس جگہ کے لئے نہ ترسانا یا اللہ پاک بہت ساری بچیاں بے اولاد ہیں یا اللہ آپ سب کی گودوں کو پھر دیجئے سب کو نیک سوالیں بڑی زندگی والی اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچے بچیوں کی شادی کے سلسلے میں یا اللہ آپ سب کا نیک بڑ نیک نصیب کھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑوا دیجئے شریف نیک بچیوں سے پالا پڑوا دیجئے یا اللہ ہماری بیٹوں کی بھی قسمت اچھی کر دیجئے یا الحمد راہمین ہمارے مول پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دیجئے یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں یا اللہ بہت سارے لوگوں کو بہت چھوٹی بڑی بیماریوں میں ہیں یا اللہ آپ سب کو کامل صحت شفاء کاملاج لگتا فرما دیجئے بہت سارے لوگ ہسپٹل میں ہیں سرجریز ہوئی بھی ہیں کیا کیا کشم کشم ہے یا اللہ آپ سب کو صحت کاملاج لگتا فرما دیجئے یا اللہ ماں باپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا جس جس کے ماں باپ سلامت ہیں اور جن کے ماں باپ میرے ماں باپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ درجات عطا فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیجئے یا رحم الراحمین کہ ہم اپنے ماں باپ کے لئے صدقہ چاریہ بن جائے یا اللہ ہماری دعاوں میں اثر دی ریجئے میری دعاوں کو قبول و مقبول فرما دیجئے پاک پر بردکار آمین اللہم آمین جی جناب آٹھ کا شو بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے جھٹ پٹ ہے اور مزی کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہم کیا بنا رہے ہیں ملک انمول بوٹی یہ ابھی مجھ سے رزوان آکے پوچھ رہتے ہیں آپ نے اس کا نام انمول کیوں رکھا میں نے کہا میں نے نہیں رکھا ہے انمول آج سے چار سال پہلے جب میں انڈیا گئی تھی تو میں نے وہاں یہ کھائی تھی تو میری میرا ایک نیچر ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی چیز کھاتی ہوں وہ میں کہیں پہ ایک نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیتی ہوں کہ کیا اس کا فلیور آ رہا ہے یا کیا ٹیکشور آ رہا ہے and then I create my own recipe of course کھا کے مجھے تو وہاں کسی نے نہیں بتایا لیکن اور پھر تصویر کھانے سے پہلے میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں کھانے اس کی دش کی تصویر نکال لیتی ہوں تو جب میں نے یہ میں نے سوچا ہی کراتی ہوں نئی چیز ہو جائے گی تو وہیں کی کھائیوی دش ہے وہیں کا نام ہے جو میں نے ڈیپٹ کی ہے اب میں نے اپنے سے نام نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزیقی ایک ریسٹرانٹ میں میں نے کھائی تھی ممبئی میں مرگ انمول بوٹی اس کے ساتھ انہوں نے ایک سالڈ سرف کیا تھا اور ٹل کی چٹنی سرف کی تھی جو میں بنا ہوں یہ پورا ایک کمپلیٹ منیو کی طرح ہو جائے گا اپنے کمپلیٹ مل ہے تندور کا نان ساتھ میں انہوں نے تو خیر بہت زبردست تھا تندوری پراتھا تھا تندوری نان کی طرح کا پراتھا تھا بیکٹ اندی آون وہ بھی میں آپ کو کسی وقت سے کھا دوں گی انشاءاللہ اور آج کی جو دوسری ڈشیں وہ بھی بڑی مزیقی ہے افغانی کواب سرچا سوس سمپل ریسپیز ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے تگیں گی آج کا سوال آپ سے کرتے ہیں جو آپ کو جتائے گا اینکس کی سٹیم آئین آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مسالہ ماننگز پہ میں نے ایک دفعہ ایک شو کیا تھا پورا چٹنیوں کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری چٹنیاں آپ لوگوں کو سکھائیں گے اس گیارہ سال میں رہ رہ کے وقتن تھا وقتن بہت ساری تو آپ کو میری سکھائی جانے والی کوئی بھی تین چٹنیوں کے نام بتا دیجئے ٹھیک ہے تو سمپل اور دھیروں سکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی بھی تین چٹنیوں کے نام بتا دیجئے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے سیل فونز اٹھائیے جا کے آپ اس پہ ٹائپ کیجئے مسالہ ای ڈاوی ایس اپنا نام اپنا بتا اپنا شہر کا نام لکھ کے ٹرپل ایٹ ون پہ بھیج دیجئے گا اپنے این آئی سی کارڈ نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے اور آپ بالکل کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے کاؤنٹر پہ جاؤں اور اپنا شو سٹارٹ کروں بہت دفعہ آپ لوگ نے میرے شو پہ کال سنی ہے تنزانیا سے سبرین اور ان کی تین بیتی ہیں بہت پیاری اسماں صدیقہ اور فیمیدہ تو میں ان کا بہت شکریہ آدھا کروں گی کہ انہوں نے مجھے تنزانیا سے دھیروں ساری وہاں کی سپیچیلٹیز بھیجی تنزانیا کی تو بہت زیادہ آپ لوگ تکلیف کرتے ہو لیکن بہت بہت شکریہ مجھے آپ کا پارسل مل گیا خوش رہی ہے آباد رہی ہے اور بس دعوں میں یاد رکھا کریں ان چیزوں سے تو خیر لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے تکیو سو مچ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگ انمول بوٹی مرگ انمول بوٹی کے لیے میرے پاس پانسو گرام چکن ہے ٹھیک ہے پانسو گرام چکن ہے ہاف کے دی چکن اور چکن کو میں نے کیوب کٹنگ میں کٹا گیا ہے ایک ایک انچ کے ڈیڈر انچ کے کیوبز آپ نے کٹی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو مرینید کرنا ہے دہین کے ساتھ لیکن دہین ہنگ کرد دہین کا مٹھا دہین لے لو آپ ایک کپ اور اس کو مل مل کے کپڑے میں ہنگ کر دو ٹھیک ہے جب وہ اچھی اس کا پانی نکل جائے گا گاڑی گاڑی ہو جائے گی اس سے آپ کو یہ دیکھیں دہین کا مٹھا ہنگ کر دو ٹیبل سپون دھر کے بس بہت ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے کالا زیرہ جب بریانی میں سیاہ زیرہ بولتے ہیں نا ہافٹیز ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دس انسالٹڈ کاجو پیسےوے کاجو لے ری جیگا اس کو پیس کے راو دی جائے گرم مسالہ پاؤدر ہافٹی سپون چیلی پاوڈر وانہ ایہا ہافٹی سپون لیبال سرکہ وانہ تیبل سپون ارکے گلاب وان ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامیس آلیو آئل بہترین تیل جو کہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت ہی فریڈلی آئل ہے سپین میں بنتا ہے اصلی زیتون کو ایکسٹریکٹ کر کے یہ تیل نکالا جاتا ہے وہیں سے پیک ہو کے آپ لوگوں کے لیے یہاں لایا جاتا ہے تو ملاوٹ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا بہترین تیل ہے تین قسم کے آلیو آئل ہے ان کے پاس ایک فامیس ہے ایک ایکسٹرہ لائٹ ہے ایک ایکسٹرہ ورجن ہے تو آپ پیس اس کو لے کے آئیے اور اس کا استعمال کیجئے اچھا آئل ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یا کارٹر کپ اچھا بیٹھا نمک ایک چائے کا چمچ اور لازٹ ایک انڈا ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے میں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں ایک بڑے پیالے میں ڈالوں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی ان سکورز پر اس کو لگاؤں گی یہ سکورز اس پر رکھ دیں گے اور اس کو ہم ڈالیں گے بیک کرنے اچھا ایک اور بات اس کو صرف یہ دیکھتے ہوئے آپ لوگ چلے جائیے اس کو میں گریل پر رکھ کے بیک کروں گی اس جالی پر رکھوں گی اس کو اب پھر میں بیک کروں گی ٹھیک ہے باپس آتے ہیں بیک سے دوبارہ سے پورا سمچھاؤں گی آپ کو پریشان نہیں ہوئیے دیکھتے رہیے ایونگ وچھرینو لیا نسالہ موسیقی جی جناب ویلکم بیک اچھا جی یہ دیکھئے انمول بوٹی ٹھیک ہے اس کو ہم نے لگا جئے اب اس کو میں آون میں بیک کر رہی ہوں اور پھر آپ کوئلے کا دھوان دیجئے گا وہاں پہ باربیکی ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے تو آپ وہ طریقہ کار کر سکتے ہو جو میں نے اپنے گھر سے وہ ایسا ڈبا ٹائپ سکوئر لے کے آئی تھی اور اس پہ یہ رکھ کے آپ نے اس کو باربیکیو کیا تھا نیچے کوئلے رکھ کے آپ وہ بھی کر سکتے ہو یا پھر اسی خون پہ کار کرو تیل اس لیے برش برش نہیں کیا ہے اندر کارٹر کپ ڈالاو ہے جب یہ چکن ہو جائے گی تو اتارنے سے پہلے میں اس پہ بٹر یا گھی برش کروں گی ٹھیک ہے آجائیے ایک دفع ریکیپ کر دیتی ہوں آپ کو میں نے بولنیس چکن لیتی آدھا کلو پانسو گرام جس کے ہم نے کرے تھے کیوپس ٹھیک ہے کیوپس کٹنگ میں ایک ایک ڈیڈے رینج کی زیادہ بڑے نہیں چاہیے پھر اس پہ ہم نے میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کپ ہنگ کر ایک دہیں لے کے اس کو دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ململ کے کپڑے میں ہائنڈ کر دیجئے کسی بھی تھنڈی جگہ پہ آہ میں تو کیا کرتی ہوں بتا ہے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اپنے فریج میں اس کی جو فریج کی جو جالی ہوتی ہے اس پہ اس کو لگا دیتی ہوں اور نٹ باند دیتی ہوں ہل کیا ہوتا ہے کپڑا ململ کا تھوڑی سی دھائی ہوتی ہے کیا وزن ہوتا ہے تو خراب بھی نہیں ہوتی اور آرام سے پانی بھہ جاتا ہے تو وہ ہم نے لیا میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لیا کالا زیرہ لیا آدھا چائے کا چمچ جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون کاجو دس ان روستڈ یعنی ان سالٹڈ جو وائٹش کلر کریمش کلر کے ہوتے ہیں اس کو پیس کے بولڈے لیے دس پاودر ہوگا دو ٹیبل سپون اس کے بعد میں گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون چلی پاودر ڈیر ٹی سپون وائٹ وینیگر ون ٹیبل سپون اور میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا ون ٹی سپون وائٹ وینیگر ون ٹیبل سپون ارکے گلاب ون ٹیبل سپون آئل کوٹر کپ ایک انڈا ٹھیک ہے سب کچھ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا آپ کو اس کو چھوڑنا ہے دو گھنٹے لازمی چھوڑ دیجے پھر سیخوں پہ لگائیے اور بنا لیجے اس کے سیلڈ پی آ جائیے جو اس کے ساتھ سرب ہوگا اس کے لیے آپ کو پیاز چاہیے رنگز میں کا ٹی وی پتلی پتلی چھوٹی ایک پیاز اچھا سیلڈ ڈریسنگ میں بھی کچھ بھی نہیں یہ سرکہ ہے صرف سرکہ اور سالٹ پیپل میں بھی ڈالتی ہوں اچھا اس کے بعد میں گاجر قدو کش کی اوہ ٹھیک ہے کھیرہ لے لیجے گا چھوٹا اور اس کو ہاف مون سلائسز میں کاتے ہیں اس کو کیسا کاتا تھا کھیرہ لیا پیل کے ساتھ چھلکے کے ساتھ دھولیا ٹاپ اور باٹم جو ہم اس کا کات کے اس کا وہ کرواہت نکالتے ہیں وہ کر کے اور پھر میں نے بیچ سے اس کھیرے کو آدھا کیا اور جو اس کا بینج والا پورشن تھا اس کو سکوپ آؤٹ کر دیا جب بینج کو آپ سکوپ آؤٹ کر دو گے تو جب آپ کاتو گے تو وہ ایسی مون سلائسز بن جائیں گے ٹھیک ہے سیمی مون سلائسز یہ ہم نے اس طرح کات لیا اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے کیپسکم صرف دو ٹیبل سپون چاپڈ شملا میرچ دو ٹیبل سپون جتنی چاپڈ اب میں اس میں شامل کروں گی نمک کوٹر ٹی سپون اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر اور آج فائنلی آج میری آپ سے بات ہو رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تینکیو جی تینکیو سو مچ بہت اچھا آپ کے پروگرام اور بہت اچھی رسپی ماشاءاللہ اتنا اچھا سکھاتی ہیں کہ آپ میں گھر بیٹھے ہی لڑکیوں کو اتنا سگر بنا دیا کہ کہیں بھی کوئی کلاسے سٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کو الحمدللہ آج ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی پریسٹیز ہیں آپ کی تینکیو ضرور دنائیے میں ٹرائے کروں گی ضرور اور میں اچھا بہت ٹرائے کرتی جاتی ہیں اچھا بہت ماشاءاللہ اچھی چیزیں بنتی ہیں اور تاریخیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تینکیو اور سارا پیڈر جو ہے نا آپ کو ہی جاتا ہے آپ بہت آپ کی محبت ہے میری جان آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ اچھے ہیں نا مسالہ چینل کے سارے پروگرام ماشاءاللہ تو کنگ ایکسپرٹ اور شیف جتنی بھی داری سید ہے کم ہے اور سلوٹ ہے ان کو سب کو جو اتنا ٹائم نکال کے ہمارے لیے اتنے اچھے پروگرام بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا پن ہے کہ آپ مسالہ چینل کو اتنا اپریشیئٹ کرتے ہو دیکھتے ہو فائدہ اٹھا رہے الحمدللہ آج کے سوال کے جواب دیں گی جی بتائی آج کا سوال یہ تھا کہ آپ کو بتانا ہے میری سکھائی جانے والی کوئی بھی تین چٹنیوں کے نام چٹنی چلی گارلک چلی گارلک ٹھیک ہے بلکل بنائی تھی اور انگلی کی چٹنی بنائی تھی ٹھیک ہے ایک اور بتا دیں ہے اب اور باف کیındaki ٹھیک ہے بلک کی برون ٹھیک ہے چکری ہو میں پڑیخ ہے ٹھیک ہے کرتے پہ پڑیخ ہے ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے شکریہ جی لے لیں ٹھیک ہے یہ سالد ہمارا رہ دی ہے اگر آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا یہ دیکھیں دھنیا تھوڑی سی ہری ملچیں اور اگر بچے گھر میں ہیں کھانے والے تو ہری ملچیں نہیں ڈالیے گا ٹھیک ہے چلیں جی اس کو میں اپنے سرونگ پلیٹر میں نکال رہی ہوں آپ چلیے بریکی طرف بریک لے کے آئیے آکے سٹارٹ کرتے ہیں افغانی کباب سراچا سوس جی جناب جی جناب ویلکم بیک یہ میں نے اتنا انمول بوٹی نکالیے ایک سائد پہ ہو گئی ہے میں اس پہ گھی برش کروں گی اور اس کی ترن کروں گی سائد سکوارس کیا واپس سے ڈالو گی گھیر لگا دیں یا بٹھر لگا دیں موسیقی 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 جالی کے اوپر رکھے بیک کریے گا اچھا نیچے نہیں ڈال دیجئے گا وہ سارا پانی چھوڑ دیگی اور جتنا مسالہ میرے پاس اس میں تھا بچاوہ پیالے میں وہ میں نے پورا اس کے اوپر برش کیا ہے اسلام علیکم میں سائمہ کراچی سے بات کر رہی ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی جی فرمائیے جی میں نے آپ کے سوان کا جواب دینا ہے دیجئے آپ نے سکھائیے چماتر کی چکنی ناریل کی چکنی چونٹ کی چکنی اور یہ چکنیاں میں نے بنائیں ساری بنائیں اور اتنی مزے کی چکنیاں بنی بہت ہی مزے کی بنی اچھا مجھے سپ آپ پہ نا ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ میں نام نہیں لوں گی یہاں دو دریا پر ایک ہوٹل ہے جس کا سٹارٹ میں نام کیسے آتا ہے آخر میں آئی آتا ہے آپ سمجھ جائیں ہاں سمجھ گئی بولیں ٹھیک ہے وہ ایک ناپنے بیف کے اور چکن کے نا سی کباب دیتے ہیں چپاتی میں رکھ کے ساتھ انہوں نے نا سائی کباب ہنزائی کباب ہاں جی ہاں سکھا دوں گی آپ مجھے سکھا دیتے گا ہاں سکھا دوں گی انشاءاللہ میں آ جاؤں واپس نومیمبر میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ ساتھ خیر تھانکیو تھانکیو بیتا بہت شکریہ میں آپ کی سمجھ گئی آپ کیا کہہ رہی تھی بہت شکریہ اچھا میرے پاس آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے اس میں میں ایک ڈبل روٹی ڈال رہی ہوں میں کبھی بھی کانرز نہیں نکالتی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کیوں زائع کرو اس کو ہم نے اتنا پانی ڈال کے مویسٹ کر لیا کہ پانی اسی میں سو گیا اب نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جانے اس میں ایک چلی گئی ڈبل روٹی کی سلائس یہ ہٹاؤں تھوڑا سا سالک اچھا اس کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گی سالٹ وان ٹی سپون انیان چاپ وان اوکی اس کے اچھا میں آپ کا ایک بات بات دھانا بھول گی معاف کر دیجے میرا جو سالٹ تھا جو ہم سرف کریں گے اپنی انمول بوٹی کے ساتھ اس میں میں نے سرکا ڈالا سالٹ تالا پیپر ڈالا ٹھیک ہے میرے پاس کوئی چینی وینی نہیں تھی میں نے اس میں سوری کمپنی کا سویٹ چیلی ساوس دالا ہے دو ٹیبل سپون اور میں نے اس کو چکھا تو مجھے کچھ لگ رہا تھا اس میں کچھ مرسنگ ہے تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سامبل الیک دالا ہے سوری کمپنی کا اور اس سالت کو اب آپ آپ کا دل چاہے گا اس کو ہو کھا ایز پس آپ کھاتے جاؤ ٹھیک ہے تو یہ آپ ان دو چیزوں کے ساتھ بنایئے یہ دیکھیں سویٹ چیلی ساوس اور سامبل الیک ٹھیک ہے اچھا آجائی واپس اپنے کباب کی طرف اخوانی کباب کیمہ آدھا کلو بیف کا ایک ڈبل لوٹی کی سلائس مویسٹ کر کے پانی کے ساتھ ایک پیاز ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون ٹھیک ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرا ہاف ٹی سپون ہرا دھنیا دو ٹی بل سپون گرین چلیز دو ڈال دیجے دو ہری مرچیں چھوٹی تیز والی ایک ڈا آپ سوس پناوں گی اور اس سوس میں ہم ساری سوری کی انگریڈینز سوسز ڈالیں گے سراچہ سوس ہے افکارس وغانی کباب ان سراچہ سوس بہت ساری سراچہ سوس پڑے گی اور سامبل اولیک پڑے گا سویٹ چیری سوس پڑے گی بہت مزے کے کباب ٹو گوڈ بنیں گے اچھی ترا سوس کو پیسکی دے تلکل سمود ہو جائے ہم سوس پڑے گا سوس پڑے گی اور سوس پڑے گی اور سوس پڑے گیا قیدر کو پڑے گرگ با دیکھنی گے موسیقی 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 اندے تین مین سمột آری شکل موسیقی شک Brown موسیقی شکل موسیقی ன люди مجھے اس کو ہ Expect Yard ولو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کباب نرم بنیں گے یا سخت ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ایسا ہونا چاہیے کباب کا کیمہ کوفتوں کا کیمہ ایسا اگر اس سے زیادہ ڈرائی ہوگا اور ہارڈ ہوگا آپ کا کباب بلکل سخت ہوگا اب آپ کو میں اس کا شیب بتا دیتیوں چھوٹے سی کباب کا شیب ہے کراکٹس کا اس کے آپ کباب بنائیں گے چیک ہے چینے تھوڑا سا آئیل لوں گی تھاکہ آئیل لگا کے ہم اس کے کباب بنائیں گے بڑے اچھے سمودھ بنائیں گے چکھنے چکھنے اٹیلیا کا پومیس آلیب آئیل زیادہ نہیں زیادہ آپ یہ دیکھتے پہ چلے جائیے پھر آپ آئیں گے تو میں اس کی سوس پناوں گی اس کو ہم سمجھا گیا میں جا رہی ہوں ایک چھوٹی سی بریک پہ آپ نے کہیں نہیں جانے میرا ساتھ دیجئے آٹھ برجے تک we'll be right back موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ ویچھرین اور بن رہا ہے افغانی کباب آپ نسیرچا سوس یہ تاپیگ کے لیے کریم ہے میرے پاس اچھا مینے لے لیا در جرہ سا گھی پڑا با تھا وہ اور جرہ سا ون ٹیبل سپونٹ ایٹالیا کا پامر سالی بائی میں نے گھی اس لئے دالا گھیا بٹر کے بڑی اچھی خوش ہو آئے گی کباب میں ٹھیک ہے اوکے اب آپ دیکھیں یہ ہم نے گھی گرم کر دیا اور تیل گرم کر دیا اس میں سارے انگریڈینٹس آپ کو ڈالنے ہیں اور آدھا کب پانی ڈال کے کباب ڈال کے کوک کر دیجئے دس سے پندہ میں بارہ منٹ کے لیے بس اوکے میں چولہ بن کر رہی ہوں تاکہ اکدام سے اڑے نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ ٹومیٹھو پیوری اور سے دیکھئے چیلی پاوڈر 您static الی چیلی پاوڈر چیلی پاوڈر وان ٹوحتیلی ٹریڈر گھناوا کٹاوا زیڑا one teaspoon black pepper half teaspoon یہ ہو گیا salt half teaspoon گرم مسالہ پاوڈر quarter teaspoon ساری حافی ہے سامبل سوری کمتھری کا one tablespoon سرچا sauce ہوت والا جو گرین جس کا یہ ہے cover دو ٹیبلز ایک دو یہ چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بس half cup water اس کو آپ کو بھوننا ہے تھوڑا سا اور پھر اس میں کباب دالیں گے اور دم پہ چھوڑ دیجا ایک ایک fry پین میں یا ایک کڑھائی میں اپنے quarter cup oil اور ڈھی یا بٹر میس کر کے ڈال دیجے آدھا cup tomato پیوری ون ٹی سپون چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون سالت ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پیکٹ پر ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون بھناوہ کتا وزیرہ ون ٹی سپون دھنیا کرشت ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ نے ڈالا اس میں اور آپ نے نمک بھی ڈال دیا سامبل اولیک ون ٹیبل سپون اور سراشہ ساوس ٹو ٹیبل سپون یہ ڈالیں آدھا کپ پانی ڈالا زراز ہے اس کو اس میں کوئی حد رکھل اصن نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اتنا بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پلیز اتنی نئی نئی چیزیں سکھاتی ہوں پرانی کو بھول جائیے نئے نئے بنایا کریں گھر پہ تاکہ بچے بھی انجوائی کریں بڑے بھی انجوائی کریں تو دیستos آپ کو دیکھو ہمارے انمول بوٹی انزباد دست ہوگئی ہے ماشاءاللہ سوسی سوسی ہوگا لپٹاوہ سوسی ہوگا لپٹاوہ یہ بہت سنبھال کے ٹرن کیجئے اچھا اگر آپ کو یہ شیپ نہیں دینا ہے آپ کو راؤنڈ دینا ہے کوفتے کا شیپ آپ کوفتے کا شیپ دے دیجئے میں یہ ہی بنا دیں اب ہم اس کو نکالیں گے پانچ سات منٹ کے بعد سوسی ہوگا لپٹاوہ اوپر سے کریم ریزل کریں گے اور سرکی دیگا آپ اس کو یہ دیکھیں کم نرم ہے ماؤتھ ملٹنگ کپاپس سوسی ہوگا لپٹاوہ پھرس ہمیں جس میں ڈال دیے پھرس ہمیں اپنے دیج میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اوپر سے کرین جائے گی پیاز کے لچے جائیں گے اور ڈیکوریٹ کر دیجئے گا ہری مرچیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی بریک بھی آ چکی ہے آپ کو چلیے بریک لے کے آئیے میں پانچ ملس پکا کے اس کو ڈش میں نکالتی ہوں بریک سے آکے کرتے ہیں تل کی چٹنی سٹے ورنی موسیقی جی جناب موسیقی تل کی چٹنی وہ دیکھیں آہ بھائی دکھا ہمارے آہ سبردست سے آہ افغانی کباب with saracha sauce ٹو گود ٹھیک ہے اچھا میں نے اس کو کرین اوپر سے ڈریزل کر دی پیاز کے لچے ڈال دو بہت مزی کے لگتا ہے اس پیاز کے لچوں کے ساتھ کھانا اچھا جی اب آپ آئیے تل کی چٹنی جو کہ اس کو کامپلیمنٹ کر رہی ہے ہماری انمول بوٹھی کو ٹھیک ہے تل کی اس کے لیے آپ کو چاہیے تین ٹیبل سپون سیسامی سید یعنے کے تل کچھے تل نہیں ڈالیں گے آپ تل کو توے پہ یا فرائے پین میں روست کر کے ڈالیں گے ڈرائے روست یہ دیکھیں میرا ہاتھ دیکھیں کلر دیکھیں اس کا وائٹ سے لائٹش کریمش ہو گیا ہے نا بکر اس کو میں نے بھونائے ٹھیک ہے اور ہم کو چاہیے تین ٹیبل سپون تل ٹھیک ہے سیسامی آئل تل کا تل سوری کمپنی کا آپ کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے دو ٹیبل سپون پودینہ پودینہ آدھی گردی یا آدھا کپ ہری ملچیں ٹین چاپٹ چھوٹی تیز والی دو ٹیبل سپون لیمن جوز سوری کمپنی کا ٹیمرین پیسٹ کتنی آسانی کی ہے سوری نے آپ کے لیے کہ آپ سوچو آپ کو اب املی بھگوئیے اور اس کا پلپ نکالیے کوئی ضرورت نہیں اور یہ اتنا زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے یعنی اتنا اصلی والا ہے کہ آپ کو آدھا کپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں کتنا ڈال رہی ہوں دیکھیں دو ٹیبل سپون بس اور یہ آدھا کپ جائے گا تو آپ کھا بھی نہیں سکو گے اتنا کھٹا ہو جائے گا دو ٹیبل سپون میں میں ڈالوں گی پانی اس کو آدھا کپ بناوں گی ادھا کپ بے آدھا کھلسن کا پیز آف ٹیسپون salt half teaspoon sambal ulik one tablespoon سب سوری کا سالٹ half teaspoon زیادہ نہیں ڈالی گا امڈی کا جو ان کا ہے نا پلپ اس پہ نمک ہوتا ہے سامل ulik میں بھی نمک ہوتا ہے زیادہ نہیں ڈالی گے پیاز ہے اس میں لیکن ابھی نہیں چکنی تیز چاہے گی بلککل سمود ہو رہے گی میں اس میں پیاز چاپ ڈال پہ فولڈ کر اس کو پیسنا نہیں بالکل شکریف سمود گا 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 مممممممممممممممممم چیزنود لٹا تیل گون کے ٹھیک ہے کتنے لیے تین ٹیبل سپون تیل کا تیل تیلی کا تیل بولتے ہیں تیل کا تیل دو ٹیبل سپون باہر آپ کو جا کر کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے سوری کی واٹل آپ کے وہ مل جاتی آرام سے اس کے بعد میں پدینہ آدھی گڑی یا آدھا کپ ہری مرچیں تین چھوٹی تیز والی نمک آف تی سپون لیمن جوس دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس گھر میں املی ہے بھگوئی بھی اس کا جوس نکلاوا پتلا پتلا جو ہوتا ہے آدھا کپ جائے گا وانا ایسا سوری کا کانسنٹریٹڈ خدارہ آدھا کپ نہیں ڈالی گا صرف دو ٹیبل سپون ڈالی گا آدھا کپ پانی میں مکس کر کے گھول کے وہ آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد میں آدھا کلسن کا پیسٹ ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالی سامبل اولیگ ڈالا اور اس کو پیس لیا لیگا آدھا کپ پیاس کو نکال دیں ہوں نکالنے کے بعد اس میں ہم پیاس فول کر دیں گے آبان تو ٹرائی جی لے لو گیتا ٹھیک ہے جی بریک بھی آ چکی ہے آپ لوگ بھی چلیگے بریک پر دیکھیں کہ اسی اچھی پیسی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بریک سے باپس آتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ چٹنی ملے گی اس میں اور چٹنی میں نے آپ کو بتا دیا اس میں نکال کے میں پیاس فول کر دوں گی دو ٹیبل سپون چپ پیاس فیک ہے ملتا ہے بریک بار جی جناب دل کی چکنی بہت ہی مزید ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے گرم گرم پراتھا ہو اور یہ ہو آپ کی اند مول بوٹی اور چکنی اور وہ اس کا سالیڈ ضرور ٹرائے کی دیئے ضرور بنائیے سو سمپل سو ایزی ریسپیز ہر چیز آپ کے گھر میں موجود آپ کو کچھ بھی جا کے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کی جائے گا ای ہوپ آپ لوگوں کو آج کا شو اچھا لگا بیٹا ایک اور بریک ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا اگر آپ سے کوئی چیز میس ہو گئی ہے آج کی شو کی تو ابھی رات میں دو بجے یہ شو واپس ریپیٹ ہوگا اور کل صبح نواز سے ساڑھے دس ریپیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ہمارے پیج پہ ایونی شیرنگ کے پیج پہ ریسپی ساری ڈال دی جائیں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہو میں نے ہر چیز آنا کہ آپ کو بار بار سمجھائیے لیکن اگر شاید مجھ سے کوئی خلطی ہو گئی ہو نہیں آپ تک میں ڈیلیور کر سکی ہوں سہی ترہ تو آپ دیکھ لیجے گا پیز اور ابھی جو بریک آ رہی ہے that's recap break تینوں ریسپیز کا ریکاب چلے گا تینوں کو آپ کو انگریڈینس اور میتھرڈ سب کچھ سمجھا دیا جائے گا تو آپ چل کے دیکھیں مرخ انمول موڈی مرینیشن کی اجزاء کیوبز میں کٹی چکن پانچسو گرام پانی نکلی دہی آدھا کپ کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ درک لیسن کا پیسٹیک کھانی کا چمچہ پسے کاجو دس ادد پسہ گرم سال آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ سفید سرکہ ایک کھانی کا چمچہ ارکے گلاب ایک کھانی کا چمچہ تیل ایک چتھائی کا پندہ ایک عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن براشنگ کے لیے سمبال اولیک ایک کھانی کا چمچہ سویٹ چلی سوز دو کھانی کی چمچے سلات کے لیے اجزاء سالیڈ ڈریسنگ دو کھانی کی چمچے کٹی پیاز ایک عدد قدو کش کاجر آدھی کھیرہ آدھا نمک ایک چتھائی چاہ کا چمچہ کٹی شملہ مرچ دو کھانی کی چمچے ترکیب چکن پر مارینیشن کے تمام اجزاء لگا کر دو گھنٹے مارینیٹ کر لیں اب چکن کو سکیورز میں لگائیں اور مکھن سے بریش کر کے بیس منٹ اون میں روست کر لیں آخر میں سے سلات اور چٹنی کے ساتھ سلات کے لیے تمام اجزاء مکس کر لیں افغانی کباب وچ سراشہ سوس اجزاء بیف قیمہ آدھا کلو ادرک لیسن ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی پیاز ایک عدد کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ گرم سال آدھا چاہ کا چمچہ اٹھا ہوا لیسن آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچ حسبے ضرورت بریڈ سلائز ایک عدد انڈا ایک عدد سوس کے لیے اجزاء تیل ایک چاہ تھائی کپ ٹیمیٹو پیوری آدھا کپ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہوا دنیا ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیر ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ سنبال اولے کے کھانے کا چمچہ سراشہ سوس دو کھانے کے چمچے کریم گانش کے لیے دو کھانے کی چمچے ترکیب کباب بنانے کے لیے چاپر میں تمام اجزاء ڈال کر گرائنٹ کریں اور سموت پیسٹ بنا لیں اب ان کے کباب بنا کر ایک طرف رکھ دیں سوس بنانے کے لیے تیل گرم کر کے اس میں سوس کے تمام اجزاء کو آدھا کپ پانی کے ساتھ ڈالیں اور پانچ منٹ پکائیں اب اس میں کباب ڈال کر دس منٹ پکا لیں کٹے ہرے دھنیے سے گانش کر کے کریم سے ڈرزل کریں پیاس کے علاوہ تمام اجزاء گرائنٹر میں ڈالیں اور سموت پیسٹ بنا لیں سرف کرنے سے پہلے اب اس میں باریک کٹی پیاس شامل کر دیں تل چٹنی اجزاء بھونے تل تین کھانے کے چمچے تل کا تیل دو کھانے کے چمچے ودینہ آدھا کپ ہری مرچے تین ادت لیمون کا رس دو کھانے کے چمچے املی کا گودہ آدھا کپ گٹی پیاس دو کھانے کے چمچے ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ پانی ہس پہ ضرورت سمبالو لیک دو کھانے کے چمچے موسیقی 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 جی جناب موسیقی موسیقی ہر چیز سمجھ آگئی ہوگی سیمپل، ایزی، کھک انمول بوٹی مرگ انمول بوٹی تیل کی چٹنی اس کے ساتھ اس کا سیلڈ جو اس کو کمپلیمنٹ کرے گا اور افغانی کباب سراشا سوس ضرور ٹرائی کیجئے سوری کی سوسز لے کے آئیئے اپنے گھر ٹائلینڈ کا پروڈکٹ ہے آپ کو پتہ ہے اس کی بہترین سوسز ہوتی ہیں ہر پروڈکٹ اس کا بہترین ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کپی کرنے کی کوشش کی لیکن زاہری باتیں جو اصل ہے وہ اصل ہی رہے گا آپ جتنا بھی کپی کریں تو آپ لے کے آئیئے سوری کی سوسز اور اچھی اچھی چیزیں جو سکھائیں ہیں آپ کو بنایا آج کی ہماری وینر ہے آج کی ہماری وینر ہے رانہ بہت بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو انشاءاللہ ایک در مہینے تک آپ کو ٹیلی فون آئے گا آپ تک آپ کا تحفہ آپ کی امانت آپ کو پچھا دے جائے گی انشاءاللہ زندگی بخیر کل بھی بہت مزید کی بریانی بنا رہی ہوں میں پانفریٹ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پانفریٹ اگر آپ کو بنانا ہے تو ایک کلو میں جو چھ پانفریٹ پانچ چھ پانفریٹ آتی ہیں وہ ثابت پانفریٹ کے ساتھ میں بریانی بنا ہوئی تو اور بھی کچھ اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں جس وقت یاد نہیں آ رہا ہے لیکن بہتران تو انشاءاللہ کل آپ سے زندگی بخیر شام سارے چھ سے آٹھ ملاقات ہوگی جیسا کہ آپ کو بتائیں ہر ہفتے آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوں کہ جمعے والی رات ہے اور آپ نے سورے کاف لازمی پڑھنی ہے سورے سجتہ سورے جمعہ اور سورے ملک ضرور پڑھئے اور مجھے اور میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخان بہت وزی کرے نئی نئی نعمتوں سے اور سب کو سہت کاملہ آج لدے تاکہ آپ نئی چیزیں بنائیں اور کھا سکیں انجوائی کر سکیں آمین یا رب العالمین دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت گوڈ نائٹ اور اللہ حافظ